لوگ جڑے نورسیج پہ آج ان دن دن دیئے رکڑے گروپ کو جولان کس کو نہ جولان تو آریک دے کسی نے کسی نے زیاسی جماعت نے کسی نے تعلق نہیں سب تو پہلے گالے ہوئے کہ اصلاک پرس کلاب جڑا ہے یہ تمام تنظیمات ہے چاہے نون ہے چاہے پیٹی آئی ہے کاف لیگ ہے انٹی ہے جماعت اسلامی ہے دیگر جتنیاں بھی جماعت ہیں مذہبی جماعت ہیں شیاسی سماجین ہیں اس طرح جتے بھی ہیں چاہے مہرے ہیں تاجر تنظیمہ نے سارے ہاں سے پلیٹ فار کام چڑھا پھر لوگوں نے بلا تفریق کوئی بھی تھے آبے اسی ویلکم کرنے آہن کے مسائل اپنے گئی تھے بسا ہاں اسی انشاءاللہ اس شہر دے لوگانا تنظیمہ جتنی ہیں انہوں نے نشانہ بشانہ چال کے مسائل کرنا چاہے ہیں میل بیٹھ نہیں تھی اندھے کیسا آئی تھی دوسرے مسائل دا پتہ چل دیا گا ہی اندھی یہ گالبات چل دی ہے تو میں بلا تخیر زفر صاحب کے پرخواست کرنا ہے کہ آپ کے سور کے جنیاں پرسانیاں ساریاں ازیلی تنظیمہ نہیں انہوں نے سارے اتفاہ پورے دا دیوان میں جب یہ چیزاں اپنے کیریئر میں نوٹ کیتی ہیں ہری پورے دی اسی کیونکہ ان قریبی ہیں ہی دویاں قریبی جاننے بھی ہیں اسیلی روز ملاقات بھی ہوتی ہے اور سڑا چھوٹا شہر ہے اتنا چھوٹا شہر ہے کیسی پنجہ ستا منٹہ میں پورے شہر داسی چکر لاسکنے ہیں لیکن مسائلوں دیکھا جلے مسائل اتنے گمبیر ہیں کہ اسیل یہاں اپنے ہری پورے شہر جنر یم ت بک ساپ نہیں اور یہ مطلب کوئی بھی بندہ جیتھوں باروں آندہ ساڑے کوئی اس تو بڑا گوڑا امپریشن پہندہ ہے کہ انہاں لوکاں اپنے ہی اڑا کے شکریہ دا کرنا کہ انہاں آج اساستے ٹیم کرے ہیں اور اساں مبارک بات دینے ہیں اور میں امید کرنا کہ اساں نے اس پلیٹ فارما بیتر کرنے ہیں اسے اچھے مشاورت پلیٹ فارما سافیاں اور شہر ستے بیتر تو بیتر کرسا میں پھر ایک دفعہ تمام دوستان اور شکریہ دا کردیوں میں مانا کہتا ہوں راجہ صاحب میری بہت پرانے دوست ہیں میں صرف دوستوں کے لیے کہ یہ بڑے اچھی پہ رکریٹس رہے ہیں لوکل گورنمنٹ اورسیز پاکستان پاکستانی اور اس طرح کے دیگر بہت سے عوضوں پر اپائل رہے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے علاقے کے لیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا علاقے کے لوگوں کے ساتھ یہ ان کے ساتھ جو یہ تعاون کرتے رہے ہیں اس کا مہین گواہ ہو ماشاءاللہ بہت انہوں نے اپنے اس دور میں پہ رکریسی کے دور میں اپنے علاقے کے لوگوں کے بہت سے کام کی ہیں باگ نے ریٹائر ہونے کے بعد زہر ہے راجگان فیملی کی سیاست جو ہے وہ تو جین میں شامل ہے تو میرے خواہل میں اگر نہ بھی کہیں تو راجگان ساہبان کا ہر آدمی ساتھ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سیاست میں بھی اب اس بھی لے لیں موکہ دیا کہ ہم نے آپے آئیں اور آپ سے بات کر سکیں اور میرے خواہلے یہ کریٹ جاتا ہے میرے چھوڑے بھائی کو مجھے زفر میں یہ نہیں بتایا تھا کہ اتنے خوبصورت لوگوں سے اور اتنے سینئر لوگوں کے ساتھ مجھے جب آپ نے بزرگ کا تو مجھے پہلی دہا بزرگ کیا احساس ہو کیونکہ ہم نے اپنے بالوں کو کالا کھولا کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں جب بزرگ کہتا ہے انکل کہتا ہے تو میں رشانت جاتا ہوں خدا کے لئے انکل نہ کہو بڑا بھائی کر لکھے تو خیل ہو اصل میں آپ کا جو پیشہ ہے یہ ایک بڑا عظیم پیشہ ہے حسابت کی تو مزاک نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی لفظ بھی نہیں ہے اس چیز کو سیافی کہلانے کو اعاطا کرنا دی دے رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کاؤس کو سمجھتے ہوں جانتے ہوں اور اس پر کام کر سکتے دیکھیں بات کرنی ایک آسان سی بات ہوتی ہے بات کو امپلیمنٹ کرانا ہے ایک چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ آپ ہاک سچ پڑھو اگر ہاک سچ پڑھ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں ایک ایچ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے صحافت نے بھی کئی طبقے ہیں کوئی لفافہ گروپ ہے کوئی ساری میں بھی بلڈ سا آدمی ہوں میں یہ خوش ہی رہی آپ سے بھی میں جب یہاں آرہا تھا مجھے اخباروں میں میں نے دیکھا ہر چکا چرچہ تھا ریپور فریس کلب کا ایفٹ بات جاتا ہوں ریپور فریس کلب کا ایفٹ بات جاتا ہوں ایفٹ بانسیر جاتا ہوں فریس کلب کا پشاور میں تو میں نے سوچا کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں میں ان سے ملوں کوئی لہاں اگر زبر نے مجھے بتانا تھا کہ بڑا فرابر طریق سے آنا چاہیی تھے میں مارزت خوش کیونکہ آپ اچھے لوگ ہیں آپ اچھے لوگ ہیں آپ کو چناو کو بترین ہوئے ہیں اور آپ کے اپنے اطلافات دے شکر اکدار وہاں بھی انہی امیات چاہینا کہہ رہے ہیں میں معاف کریں گے مجھے آپ سے ساتھ بھی کہہ رہی ہیں تو مجھے کچھ بات صحیح کرنی پڑے مجھے آپ اجازت دیں گے آج میں اپنی اعفرت جیو میروی مسئلہ یہ ہے کہ ریپور میں آپ اس جانے پر محصن کریں گے اوٹھا رکھا ہے یہاں پر دودھ اکھے بڑھا رکھا ہے ازادی کے اور 22 سدی اسلام کے اوپر میرا خیال ہم اگر لاسقی موجود دیو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے رائٹ مین فر ڈا رائٹ جوب ہے یا نہیں رونگ مین فر ڈا فٹس جوب فٹس مین فر ڈا رونگس پیس یہ میرا بھائی بیٹھا ہے میں ان کو چالیس سال سے کسی کو جانتے ہیں کہ اگر نہیں لگتا تو میری بے کفی کہنے یا اپنے آپ کو صحیح رکھا ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ مین فر ڈا رائٹ چوئیس کے لیے آپ نے عربانی کر کے اس فرم کو استعمال کریں جو گنتے ایلیمنٹس ہیں سیاست میں جنہوں نے ٹھیکا اکھا رکھا ہے جنہوں نے اجارہ داری کہیں رکھی اس طبقے کی خدا کے لیے خدا کے لیے انگوش ہو ایندہ نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی میں کیوں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو آگاہ کر دیں آپ میری بات سنیں گے مجھے میں جبوں نے مجھے کہ ایک سے آگاہ نہیں کریں گے ہوں میں میں ہمارا نہیں کروں گے مگر میں مجبور ہو گئی ہوں کہ آپ ساتھ کی بات نہ کروں ہوں میں دینار فیڈر سیکٹری رہا ہوں پاکستان کا بتائمہ پر موجبس طرف عزتان رہا ہوں ٹرگ فریٹی اور بیڈی رہا ہوں مگر اللہ اور رسول کے حسان سے دو باتیں میں نے جو کرنی ہے میرے سخیر کبروں کا قویدہ ہے اس کی وجوہات کیا تھیں میں اپنے چھوٹے جمل سے چھوٹے ہیں ابھی میں اپنے آپ کو آپ سے چھوٹا 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 ہوں کیونکہ کچھ حضرات ماشاءاللہ وہ بھی ہیں تو ان کو اس سے چھوٹا ہی ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے میں راجہ واندسنف خان صاحب تھے اسلاکی کی بیل نون فگر تھے اسے زمانے میں سردار بادخان صاحب تھے یا نواب اکم تھے یا علی وانی صاحب صاحب تھے وہ سنگلہ شروعہ کے لئے وہ کاریم آزارہ ڈیلیر تھے اور آزارہ ڈیلیر تھے ایک دلیر تھے وہ نہیں تھے راہ اسکندر زمان صاحب کی فیملی بھی تھی ہمارے بھروں کے لئے میں کسی کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک نہیں کرسا آپ کے جیب میں کھانے پینے کا ہے سا رہجی ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ چنچی کے لئے خڑے ہوں تو آپ کا رشدہ ہوں میں بات چھوے افیکت چاہے ہیں میں سلیت پیدا دیں ہوں میرے والد ساو میرے رشتہ ملو ملو ہوں باپ کو دیری ہی کہوں بڑی دیرے we are not less than any man in the family I must make it clear because there are certain things which are clear in the بات یہ میں نہیں کہتا کہ میں زور دے رہا ہوں نہ میرا کوئی ارادہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ کن کی بات کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ جہاں پہ شخصیات کا راج اور شخصیات قابض ہوں وہاں میرا حال ہے حملہ محمد انکاسم کی طرح ہی کرنا پڑتا ہے کہ سترہ حملے کرنے پڑتے ہیں ہو سکتا ہے کم یا بجائے نئی نسل میں پور امید ہوں نئے صافیت رات سبیم پور امید ہوں اگر آپ بڑا مجھے کہہ رہی ہیں بڑا مجھے بڑا مجھے کہہ رہی ہیں تو اس لئے کوشش ہی رہی ہے کہ حق اور صد کی ساتھ آتا ہے میری درخواست ہے خدا گواہ کر کے آ رہا ہوں گا پشاور پریس کلپ گیا پرستر وہ کہہ رہا ہوں گا کہ کون سے لوگ ہیں جب کا اتنا چرجہ ہو رہے ہیں یہ بڑی فکر کی بات ہے میرا سر بھی بلند ہو گیا میں کوش ہو گیا میرے بھائی نیز مجھے چھوٹے عزیز نے مجھے یہ نہیں پتایا کہ یہاں تقریب ہے کچھ میں باز نہیں پتایا ورنہ میں آسی صاحب سے باقیتہ اپنے بجاز صاحب سے عزیز صاحب سے عزیز صاحب سے عزیز صاحب سے بڑی خوشی رہی آپ صاحب سے ملکا انہیں کو آپ کے ساتھ جانے شہر بھی ہوئی آپ کا ہے دیات بھی آپ کی یہ نہیں کہ ہم اس کو تفریق کر لیں اس میں دیکھنا ہوگا ٹرافک کے مسائل کو دیکھ لیں کہ آپ پورے زہرہ ڈیوین کی ٹرافک یہاں پہ آدھیں آپ دیکھیں یہ کسی کوئی کام نہیں ہے یہ کسی کوئی کام نہیں ہے یہ کسی کوئی کام نہیں ہے خانپور روٹ پہ کچھ بیمار ہو جائے اور تمہاری بہن زدکی کا معاملہ ہو سڑک پہ موتیں ہو رہی ہیں سڑک پہ امبات ہو رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں کسی کو کرنیٹ نہیں چھا میں سمجھتا ہوں اس لئے کہ مجھ سے بات ہوتا ہے یہ کریڈٹ گوز تو گورمنٹ اپا کے ساتھ یہ انہوں نے فنڈز دیئے ہیں انہوں نے سا رابط کی کوئی کہے تو کیا ہو گیا 75 سالوں میں یا راجے رہے ہیں یا ہان رہے ہیں اور تو کوئی نہیں رہے ہیں آپ کی پیسے ہیں جن کوئی ایوٹلیزیشن ہو رہی ہے کوئی اندھیب نگری نہیں ہو رہی معافی کے ساتھ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے زکاة نگالی آپ کو کیا کسی نے دیا اسکول کا تیچر بنایا ہے یا آپ کو کلاس 4 کی پوسٹ اگر دی آپ کو چھے ملک صاحب پکڑ ہو پندرہ میرے بھائی بجاز صاحب کو لے گیا ہو یہ ایسا نا چکی دار پتی کار چھڑو یہ ایسا نا بھی اچیوز پتی کار چھڑو لانت کیوں آپ کو کسی کے لیے کچھ نہیں کیا کسی نے کچھ نہیں کیا خدا کے لیے نسل کو بھی میری کچھ جانا کیونکہ ڈسٹک کا آپ کا ایک بیروکریٹی کہہ لیں یا آپ کا بھائی کہہ لیں آپ کو اپنے پاؤں کی خواہ کروں یہ ترجریری ضرور لائے اس کے لیے کوشش کریں یہ ایک گندگی جتنی ہے یہ ایک گندگی ہے جو سیاسی گندگی اس سیاسی گندگی کا جب تک آپ پیچھا نہیں کریں گے خدا کی قسم ریبر بارے لوگ ہم پیچھے رہے گے یہی وہ جگہ تھی جہاں مولان عبدالحق صاحب تھے جہاں پہ مہدنی زمان خان کلا بٹ والی تھے یہاں پہ وہ روم تھے میں چھوٹی سی تاریخی بات کرنے لگوں میرے والد صاحب نے ایسن کاللیج میں نے بھی بات نہیں کروں میرے والد صاحب نے گورمنٹ کاللیج لاہور سے کیا پھر ایسن کاللیج لاہور میں جراب کیا میری پروپیو نے پڑھا میں نے والد صاحب سے ہمجرت نہیں کر سکتے تھے میرا خیال ہے میرے بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے سامنے والد صاحب بیٹھیں ہوں بٹن کھول کر بات کریں ایک چیز آگئے نمازلے گا تو میں پوچھتا تھا ان کے مختیار اکار تھے ان سے پوچھتا تھا کہ یہ والد صاحب کو پیغام دے دو میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا اللہ نے بھی گرے کرامت کرے میں نے کہا میرے والد صاحب میرے والد صاحب کس کو دے دیں آپ کے لئے بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کو کہو مجھے پتا ہے میرا بیٹا خوش ہے میں بڑے لوگوں کو وٹ نہیں دیتا میں تو مولی صاحب کو وو دیتا ہوں اس کی تیتر میں یہ وٹ میری ہوتی میں اکساج کو ووٹ دیتا ہوں اکساج کے ساتھ آپ دیں آج صاحب کی جتنی پوچھ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک مین رول ہے یہ اب آپ بھو پرانے زمانے میں انہوں نے آپ صافی ہیں انہوں نے صافی ہیں انہوں نے صافی ہیں انہوں نے صافی ہیں کیونکہ آپ کمپیٹر نہیں ہے انہوں نے کمپیٹر نہیں ہے